دوستو آج جاننے والے ہیں مہان ویگیانیگوں میں سے ایک الوٹ آئنسٹائن سے جوری کچھ روچکت تھے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ الوٹ آئنسٹائن کا جنم چودہ مارچ کو منائے جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ الوٹ آئنسٹائن کے جنم دن کو جینیس ڈے کے نام سے بھی منائے جاتا ہے نمبر دو الوٹ آئنسٹائن کا جنم جرمنی کے علم سہر میں یہودی پریوار میں ہوا تھا ان کے ماتا پیتا نے پہلے ان کا نام ان کے دادا کے نام پر ابراہم رکھا تھا لیکن یہ نام کچھ زیادہ ہی یہودی جیسا تھا تب انہوں نے ان کا نام الوٹ رکھ دیا تھا نمبر تین ہم سبھی جانتے ہیں کہ الوٹ آئنسٹائن کا دماغ کافی تیز تھا پر کیا آپ جانتے ہیں بچپن میں ان کا دماغ سمانے بچوں کے دماغ سے کافی برا تھا جب پہلی بار ان کے پریوار نے دیکھا تو وہ چکیت رہ گئے حالانکہ بڑتی عمر کے ساتھ ہی الوٹ کا دماغ بھی صحیح سیپ میں ڈھلنے لگا نمبر چار آئنسٹائن کے دماغ میں ایک اوسط انسان کے دماغ میں موجود سیل سے کئی زیادہ سیل تھے اسی وجہ سے وہ اتنے بدھیمان تھے دراصل آئنسٹائن کی مریتی کے بعد ان کے پریوار کی انومتی کے بینہ ان کا دماغ نکال لیا گیا تھا یہاں انیتک کاریا ڈاکٹر تھوم سہری دورک ان کے دماغ پر ریسرچ کرنے کے لیے کیا گیا تھا انہوں نے پایا کہ ان کے دماغ میں عام انسان سے زیادہ سیز کی گنتی ہے نمبر پانچ ایک بار ایلوٹ آئنسٹائن کو ان کے گنیت کے پروفیسر نے انہیں لیجی ڈاک تک کہہ دیا تھا کہوں کہ وہ پڑھائی میں بہت ہی زیادہ کمجور تھے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور فیکٹ جانکاری کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم اسی طرح کے اور بھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں آپ کے لئے